بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے پچھلی لیب میں ڈائیوڈ کو جو اس اپنیمنٹ کیا تھا میں آپ کو اس کی سمیلیشن بنا کے دکھانا چاہ رہا ہوں تو یہ میں نے ملٹی سم کھول لی ہے آپ کو میں دوبارہ دکھا دوں اگر آپ کو یاد نہیں تو ملٹی سم میں جا کے میں create circuit پہ گیا ہوں ملٹی سم ڈاک کام یہاں اسے میں بند کر دیتا ہوں create circuit تو یہاں پر آپ کے پاس ایک آہ آہ سپیس آجا نہیں چاہیے جہاں پر آپ نیا circuit بنا سکتے ہیں تو اس میں اس experiment میں ہم نے last time دیکھا تھا ہم نے ایک ڈائیوڈ سمال کیا تھا اور ایک لیمپ اور ایک بیٹری تو ہم یہاں پر یہاں سے search بھی کر سکتے ہیں میں نے search کو click کیا اور یہ لیمپ آگیا اس کو میں نے click کیا یہاں پر میں place کر دیا ڈائیوڈ نہیں پتا یہاں پر موجود ہے میں نے ڈائیوڈ یہاں اس پر click کیا اور میں نے اس کو rotate کر لیا اور اس کو میں نے یہاں پر place کر دیا یہ بیٹری جو ہے 5V کی ہے اس کی میں voltage change کر رہا ہوں اس کو میں 9V کی 3V کی بیٹری سمال کی تھی 3V کی بیٹری لگا لیا پر میں نے اور پہلے میں ڈائیوڈ کو لگانے سے پہلے میں بغایر ڈائیوڈ کے چلا کے دکھا دوں یہ بیٹری کو میں نے connect کر دیا لیمپ کے ساتھ اور لیمپ کو واپس بیٹری کے ساتھ تو یہ سمپل سے سرکڑ ہے اس کو کام کرنا چاہیے ایک اس میں مسئلہ ہے یہ کہ ہمارے پاس جو لیمپ بھی ابھی میں نے select کیا ہے وہ 12V پہ ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو میں ڈائیوڈ کر کے اس کی میں maximum rated voltage کو 12 سے 3V کر دوں گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ میرا ہو گیا اب اس کو چلنا چاہیے ground کا ایک connection آپ پر دینا ہوتا ہے simulation کو بتانا پڑتا ہے کہ بھی آپ کی battery کا negative کہا پہ لگا ہے وہ میں نے اس کے ہاں پہ connect کر دیا اب میں اس کا simulate کر رہا ہوں یہاں سے and اس سے بھی warning دی کہ diode connected نہیں لیکن وہ کے مسئلہ ہی ہیں معلوم ہے تو یہ آپ کا لیمپ چل رہا ہے اور اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ اگر میں اس اس battery کو الٹا لگا دوں یعنی کہ اس کو اس کی میں polarity کو reverse کر دوں یہ میں نے وائر اس کو delete کر رہا ہوں اور اگر میں اس کو الٹا کر لوں یہاں سے اس کی polarity reverse کر لی ہوئی ٹھیک ہے اب اگر میں connect کرتا ہوں تب بھی اس lap کو on ہونا چاہیے یہ simulation ہے کیونکہ یہ previous state کے پر pause ہوا ہے تو یہ آپ کو previous state دکھا رہا ہے اب میں دوبارہ اس کو simulate کروں گا تو یہ ابھی بھی یہ on ہے off نہیں وہ simulation سل رہی ہے یہاں جو warning دے رہی ہے اس لی کیونکہ میں نے diode کو رکھا رہا ہوں کہیں سے connect نہیں کیا اس لی تو let's see if this is gonna work اگر ہم diode کو connect کر دیں میں نے یہاں سے wire کو یہاں سے delete کر دیا اور diode کو میں لے کر آکے میں میں نے یہاں پر لگا دیا اب اگر یہ دیکھئے کہ میں اس کو connect کرتا ہوں circuit سے اب اس کو چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے آپ میرے بتانے سے پہلے آپ خود فیصلہ کریں اس circuit کو چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے اچھا اب اب آپ دیکھئے کہ ابھی میں اس کو چلائیں نہیں simulation کو اگر میں اس کو یہاں سے دیکھیں current یہاں positive ہے اس کا یہ positive ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں سے current چلنا شروع ہوگا اس direction میں آئے گا یہاں پر آئے گا ادھر آئے گا آپ دیکھیں آپ یہ diode کے اُلٹی طرف سے داخل ہونے کوئی کر رہے ہیں یہاں سے اس کو کہتے ہیں ڈائیوڈ ڈیورس بائس میں لگا ہے اُلٹا لگا ہے یعنی کہ اس کو نہیں جانا چاہیے اس کو روگ دے گا current اس کو روگ دے گا اور آپ کا lamp on نہیں ہوگا ہونا یہ چاہیے simulate کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا lamp off ہو گئے تو اگر میں on the other hand میں اس کو اگر forward بائس میں لگا ہوں تو اس کو چلنا چاہیے یعنی کہ اگر میں simulation stop کر دی ہے اب میں wires کو delete کر رہا ہوں بلکہ before i delete this file let me just show you one more thing آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اگر current جو ہے وہ سب سے آسان راستہ adopt کرتا ہے یعنی کہ جو اس کو آسان ترین راستہ ملے گا وہاں سے جائے گا اگر میں اس ڈائیوڈ کو بھی بائپاس کر دو ہی نہیں تو ڈائیوڈ الٹا لگا ہوئے روز بائس پر لگا ہوئے اب اب کیا ہوگا کہ اب جب current یہاں سے آئے گا ادھر سے آئے ادھر سے آئے لیمپ سے آئے تو اس کے پاس دو راستے ہیں آپ پر اس point پر پہنچ کے وہ ڈائیوڈ سے بھی جا سکتا ہے اور یہاں سے بھی جا سکتا ہے لیکن ڈائیوڈ میں تو obviously راستہ بند کیا ہے وہاں سے اس کے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے جو اس کو راستہ ملے گا current وہاں سے چلے جائے گا یہ ادھر ہم کے ادھر آ جائے گا پھر واپس اور پھر در بیٹری میں تو یہ آپ کا لیمپ پھر بھی آن ہونا چاہیے ہم سمیشن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا لیمپ آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈائیوڈ کو بائپاس کرنے سے ہمارا لیمپ آن ہوگی اب ہم ڈائیوڈ کو فاورڈ بائس میں لگائیں گے ابھی تو اس ٹیٹ میں کام نہیں کرے گا آپ کو دوبارک انفرمیشن کی لیے لیکن ابھی آف ہو گیا ابھی کام نہیں کرے گے کیونکہ ڈائیوڈ ریوز بائس میں لگا آف ہے اب ہم کیا کریں گے ڈائیوڈ کو فاورڈ بائس میں لگائیں گے یعنی کہ ڈائیوڈ کی اندر سے اس کے انوڈ یعنی پوزٹیو سائٹ سے کنیٹ فلو کرنا چاہیے میں اس کو کلک کیا اور اس کو میں نے روٹیٹ کر دیا اور اب میں اس کو کنیٹ کر رہا ہوں اپنے ڈائیوڈ کے ساتھ ایوہ نے کنیٹ کر دیا یہاں سے اس کے نیگٹیف کو میں نے گراؤنڈ سے کنیٹ کر دیا اب دس سرکٹ سرکٹ شوڈ ورک آخری چیز بیفور آئینڈ دس پریزنٹیشن is کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پہلے آپ کا نیون بل جب ہم نے پچھلے ایکسپریمنٹ میں چلایا تھا تو ہم نے اس میں 1.5 ورڈز کی کا سیل اکھ لگایا تھا اس کے بعد جب یہ ایکسپریمنٹ کرنے کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ 3 ورڈز کا سیل یا بیٹری کنیٹ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈائوڈ جو ہے وہ کچھ خود وولٹیج ڈراؤپ کرتا ہے میں آپ کو پچھلی لیکچر میں بھی پتایا تھا ڈائوڈ کے اکراس کچھ وولٹیج ڈراؤپ ہوتی ہے وہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ وولٹیج ڈراؤپ ہوتی ہے نوملی وہ وولٹیج 0.7 ورڈز ہوتی ہے آپ اس کو 1 ورڈ تک ازیم کر لیں تو اگر 1.5 ورڈز کا یہاں پر اگر ڈراؤپ ہو رہا ہے اگر میں یہاں بیٹری کو 3 ورڈز کی دگا 1.5 ورڈز ہی کر لوں گا تو یہ لیمپ آن ہی نہیں ہوگا یا ہوگا تو بہت ہلکا سا ہوگا تو اس لیے اس سیچیوشن کو وائٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر یہاں پر 3 ورڈز کی بیٹری لگا دی تک کہ کچھ وولٹیج جانڈ ڈراؤپ ہو جائے تو باقی وولٹیج جتنی کافی ہو کہ وہ اس لیمپ کو اور ان کا سکے آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ